ایسا دیا کہ وہ بھی اپنے کمال پر ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دعا نہیں مدینہ کے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے تھے دیاتوں میں کہ دیباری کرنے والے زمیدار لوگ ان کی وہاں پر فصلیں ہوا رہے تھے ان کو روز نبی پاک سے ملاقات کا شرف نہیں ہوتا تھا کبھی کبھی آتا انہوں نے ملازم رکھ لیے ملازم کنزل اور مال اٹھا کے دیکھ لو میری کتاب مزارات اور تبرکات میں نے اس میں حوالے نقل کیے ہیں انہوں نے ملازم رکھے ڈیوٹی کیا ہے کام کیا ہے صبح تم نے مسجد نبی جانا ہے فجر کے بعد جب نبی پاک مسجد سے نکلے پانی کا برطن تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے وہ نبی کے سامنے رکھ دینا نبی اس میں انگلیاں گھما دیں گے وہ پانی لے کر ہمارے پاس آ جانا انہوں نے ڈیوٹی لگا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھلتے لوگ پانی کے برطن آگے کر دیتے حضور ان میں انگلی گھما دیتے وہ صحابہ لے جاتے ان کا یقین اس میں شفاہی شفاہ ہے ہے یا نہیں اور ان کے انگلیوں میں نیرے جراسین جہاں گھما دیں گے وہاں بیڑا گھرک میرے نبی کو اللہ نے ہر شیف حسن والی دی گمان نقص نہیں ہے نقص کو سوچا جا سکتا بھی اونچی بھولنے کی بیماری ہو آواز خراب ہو جائے ایسی کب قیفیت ہو جائے لوگ ہیں ختم ہو گیا بھئی اب کچھ نہیں رہا ایسی کوئی بات نہیں کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ختم ہونے والی اونچی چنانچہ اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس فر اے پتناہی سے ہے پری ہے رہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے خوبی کو کہتے ہیں تناہی کے معنی ختم ہو جانا انتہا ہو جانا حضور آپ کی خوبیوں میں ختم ہونے والی کوئی بات اونچی گئی ہے اللہ حضرت فرمارہ ہے اپنی طرف سے نہیں قرآن عدیس کی ترجمانی کر رہے ہیں نبی کی ہر شان میں نبی کے حسن میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آگئے میں نے کہا میں بہت سی چیزیں بیان نہیں کر سکتا ٹائم نہیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے آگئے ایک صحابی گھوڑا ان کے پاس کیا ہے گھوڑا حضور میں جہاد پر جاتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کر نہیں گھوڑا ساتھ لے کے جاتا ہوں بڑا اچھا تھا بڑا مضبوط تھا اب سستی کرتا ہے میرا ساتھ نہیں دیتا میں اس کو دوڑانا چاہتا ہوں پوری طرح دوڑتا نہیں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس مویشیوں کا جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کو دکھاؤ وہ کوئی انجیکشن ٹیکا چیکا لگا دے گا کوئی چیز نہیں حضور نے ٹھوکر لگا دی ٹھوکر کس کو کہتے ہیں تھوڑا سا پاؤن اس گھوڑے کو ٹھوکر لگا دی وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد گھوڑا مجھ سے قابو نہیں ہوتا تھا اتنا دے ہو گیا کہ مجھے قابو کرنا مشکل ہو گیا اور جس کی ٹھوکروں میں اتنی برکت ہے ان کے پورے حسن کا اندازہ کون کر سکتا ہے صحابی آرہے ہیں حضور کے پاس اپنے مسائل لے کر آرہے ہیں حضور ان کو سن بھی رہے ہیں حل بھی کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات نبی پاک دلیل بن کر آئے اللہ نے کیسا حسین بنائے ایک صحابی کہتے ہیں چودویں راتی چودویں چاند کی چودویں اندر بھی شب ہوتی ہے چودویں شب ہوتی ہے چاند پورا نظر آتا ہے بڑی چاندنی پھیلی ہوتی ہے آپ کے ہاں تو بلڈنگیں بن گئیں دوسری چیزیں مسئلہ ہو گیا کھلی جگہ جا کے دیکھیں تو چاندنی بہت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چودویں راتی چاند پوری طرح چمک رہا تھا پورا روشن تھا اچانک میں نے دیکھا نبی پاک اپنے حجرے سے باہر آئے سرخداریوں والا حضور نے جبہ پینا ہوا تھا یہ جبہ پینا سنت ہے کوئی دکھاوے کے لیے نہیں پینا سنت کے لیے پینا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی کوئی روپ مار رہا ہے سنت برکت کے لیے پینا حضور نے جبہ پینا ہوا تھا سرخداریوں والا صحابی کہتے ہیں میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا پھر حضور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا پھر حضور کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا میں دیکھنا چاہتا تھا کس کی چمک زیادہ ہے کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی نبی کے چہرے کو بلاخر میں نے دل نے جواہی دی کہ نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک دار ہے کان شمس تجریفی وجہی یوں لگتا تھا سورج ان کے چہرے میں چل رہا ہے اتنا چمکتی اتنی چمک تو پھر جب چمک ہے نور ہے تو حسن ہے اس میں کوئی نقص اونچی تو ایسے چمک چیرے والے سے ایسے نور والے سے کیا کہنا چاہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ملاب کا موقع کچھ لینا ہو تو دلوں کو دامن بنا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمچاتے چمچانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا کیا بنایا اونچی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دعا نہیں پھول کے ساتھ کانٹا لگاو آپ کہتے ہیں پھول تو ہے مگر ساتھ کانٹا ہے اور کوئی شما جلائے اس میں سے دھوان نکلے تو آپ کہتے ہیں شما تو ہے مگر دھوان میرا نبی اللہ کا نور میرا نبی گلشن وحدت کا پھول ایسا پھول کوئی کانٹا نہیں ہے ایسا نور کے دھوان نہیں ہے میرے دوستو اور بزرگو نبی کے جمال کی آپ نے کچھ باتیں سنی کچھ میں نے پوری سنائی نہیں ہاتھ کے موجزے پورے نہیں سنائے سینے کا موجزہ پورا نہیں سنائے زبان کا موجزہ نہیں سنائے جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا جو پرما دیا چال دو تکڑے اشارے سے کر دیا ٹوپے میں سورج کو لوٹا دیا حسن ہے یا نہیں اونچی میں اور آپ سامنے جو بل پہنے جو گرید والا یہاں اتنی دور سے میں اشارہ کروں وہ ہلے گا پوچھ رہا ہوں چلو میں اشارہ نہ کروں میں تو سویلین ہوں وہ وردی والا کو پلس والا ہو وہ یہاں سے ڈنڈا دکھائے گن دکھائے بل کو ہل جا ہلے گا اونچی آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اشارے سے وہ بھی وہیں سے کہتا ہے بولو ابا کیا بات ہے وہ بھی آتا میرا نبی ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہے چاند دو تکڑے ہو رہا ہے ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہے ڈوبا ہوا سورج لوٹ رہا ہے ایسا حسن ہے کسی کے ہاتھوں میں اونچی جس کو جو فرمانے درخت کو اشارہ کر رہے چل کے آ رہے ہیں قصیدہ بڑھتا پڑھو حضور درخت کو بلا رہے ہیں وہ چل کے آ رہا ہے درخت کو اشارہ کیا درخت دائیں ہوا بائیں ہوا آگے ہوا پیچھے ہوا جڑ سے نکلا اس کے پاؤں نہیں ہیں پنڈلی پر چل کے آ رہا ہے حضور نے فرما واپس جا واپس جا کے لگ گیا ہے کسی کے ہاتھ میں اتنا حسن اتنا کمال ہے یہ میرا نبی ہے جو رب کی دلیل بن کر آیا ہے ان جیسا کوئی اور اونچی نبیوں نے فیض پایا کس نے فیض نہیں پایا پوری کائنات میں انہی کا تو فیض بٹھ رہا ہے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ان کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی پانک نگی انہی کی برکت سے جبریل علیہ السلام خود کہتے ہیں حضور آپ پر قرآن نہ اترتا مجھے اپنا پتا نہ چلتا جس کسی کو ملا ہے کہاں سے ملا ہے بارگاہِ مصطفیٰ سے کہاں سے ملا ہے اونچی نبی کی بارگاہ سے ملا ہے تو میرے نبی جیسا حسن و جمال والا کوئی ان کا نام کتنا پیارا ہے ان کے حسن کی بات ان کے سرابہ کی بات ان کے رنگ کی بات ان کے نور کی بات ان کے موجزات کی بات خاتے کتنا پیارے انداز سے چلتے کتنے تعلیمات اتنی پیاری اب دیکھو نام تو نام اللہ نے ایسا بنایا اس نام کے معنی یہ ہے جس کی بار بار بہت زیادہ نئی سے نئی تعلیم کی جائے تو جب نام اتنا پیارا ہے ہستی کتنی پیاری ہوگی اللہ حضرت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جاو فیدہ نہ بسے کے جاو دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو دو جہاں نہیں آئیے نام مصطفیٰ کی ایک دو بات دیں اس کے بعد انہوں نے ایک شہر اور لکھ دیا ہے توجہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے میم پر پیش ہے محمد نہیں محمد باؤ نہیں ہے محمد نام لینا ہے جب بھی لینا ہے انگلیش میں لکھنا ہے ایم یو لکھنا ہے ایم او نہیں لکھنا اور ایم او ایچ جی کبھی نہیں لکھنا مجھو شارٹ کر کے لکھتے ہیں ایبیوییشن جس کو کہتے ہیں ایم او ایچ جی وہ لکھنا گناہ ہے جو لکھے گا وہ گناہگار ہوگا کبھی نہ لکھنا جہاں کئی لکھا فورنٹی کر لو دفتر میں لکھا ان سے کوئی پورا لکھو یا صرف ایم لکھ دو لیکن ایم او ایچ جی کبھی لکھنا نہیں اور اسپیلنگ کرنی ہے انگلیش میں ایم یو ایچ ای ڈبل ایم ای دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ماں نے بار بار تعریف کیا گیا جس کی بار 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 تعریف کی جائے نئی سے نئی تعریف کی جائے بہت زیادہ تعریف کیا گیا یہ بتاؤ سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے یہاں سے آواز آئی اللہ تعالی کی لیکن اللہ کا نام محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم علاقے محمد اللہ کا نام ہونا چاہیے جس کی بار بار نئی سے نئی بہت زیادہ تعریف کی جائے مگر اس کا نام نہیں ہے نبی کا نام ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی زیادہ تعریف ہوتی ہے میں کہتا ہوں نبی کی ہوتی ہے نبی کی زیادہ تعریف آپ کہیں گے وہ کیسے آو دلیل دیتا ہوں اللہ کی تعریف کون کرتا ہے مخلوق کرتی ہے کون کرتی ہے اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی اور اللہ ہے اللہ تو ایک ہے کوئی اور نہیں اللہ کی تعریف کون کر رہی ہے مخلوق فرشتے کر رہے ہیں بندے کر رہے ہیں تمام کائنات کر رہی ہیں اللہ کی تعریف ساری مخلوق کر رہی ہے مگر میرا نبی وہ ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کر رہی ہے مخلوق کے ساتھ خالق بھی کر رہا ہے اور مخلوق کی تمام تعریفیں ملکے اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی اور مخلوق ختم ہو جائے گی اللہ کے لیے ختم ہونے کا تصور ہی اللہ کی کوئی ابتداء نہیں اللہ کی کوئی اندہا نہیں پتا چلا کائنات پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ ہو مگر وہ وقت نہیں آ سکتا کہ مصطفیٰ پر درود بھیجنے والا کوئی نہ ہو کیونکہ اللہ ہے اس کا عمل اس کے ساتھ اس کا فین اس کے ساتھ معلوم ہوا میرے نبی کے نام میں کیا کیا خوبیہ ہے بیان ہو سکتی نہیں اب اس نام کی اگر میں پوری بات کروں بہت زیادہ وقت لگے اس نام کا مادہ ہے حمد کیا مادہ ہے اوریجن کہاں سے نکلا یہ لفظ حمد سے حمد کے معنی کیا ہے تاریخ نبی پاک کے نام میں چار حرف ہیں پہلا میم نکال دو حمد رہ گیا تاریخ پھر موجود حے نکال دو مد رہ گیا اس کے لئے بھی تاریخ میم نکال دو دال رہ گیا دال کہتے ہی دلیل کو ہے جس پر دال ہو وہ بھی تاریخ یعنی ایک ایک حرف حضور کا نام بتا رہا ہے تاریخی تاریخ ہے نکتہ نہیں ہے نکتے کو کچھ لوگ مکھی کہتے ہیں مکھی بٹھا رکھی ہے نکتہ بھی نہیں اللہ کے نام میں کوئی نکتہ نہیں اللہ نے حبیب کے نام میں کوئی نکتہ نہیں بنایا اللہ کے نام میں چار عرف نبی کے نام میں چار عرف یہ برابری ہم نے رکھی ہے پوزران میں اللہ تعالی نے جسم انسان کا جسم کتنا عجیب بنایا سجدے میں جاؤ تو انسان کا پورا جسم لفظ محمد کی شکل بن جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں سجدے میں بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے کہ اس کے حبیب کے نام کی شکل بنا ہوتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں نبی میں عیب ہے نبی میں کوئی نقص نہیں نبی کا نام بھی پتا رہا ہے کہ یہ نام والا بہت پیارا ہے اس نام والے میں کوئی عیب اونچی محمد میں عیب ہو سکتا یہ ان کو تو سمجھ نہیں آیا ان کے بڑے کو سمجھ آ گیا ان کو سمجھ میں ان کا بڑا ابو جل عمر بن حشاب نام کافروں کا سردار تھا اپنی میٹنگ بلائی انہیں اوہ ساتھیوں سنگیوں دوستوں سنو وہ نبی سچ کہتا ہے ہم بڑے بے وہو ہیں انہوں نے کہا کیا ہو گیا جا جا کیا بات ہو گئی کہنے لگا وہ سچ کہتا ہے تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو سوچو تو سہی ارے اس کو محمد بھی کہتے ہو اور اس کی برائی بھی کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو محمد ہوتا ہے وہ تو تعریف والا ہے اس میں برائی ہو سکتی اس کو سمجھ آ گئی اتنی بات ابو جل کو اس کو سمجھ آ گئی کہ جو محمد ہے اس میں برائی اور عیب نہیں ہو سکتا اس نے کہا اس کو محمد کہتے ہو ساتھ میں برائی کرتے ہو تو جو محمد ہے اس میں تو برائی ہو نہیں سکتی تو یا سنو اگر تم نے برائی کرنی ہے تو محمد کہنا چھوڑ دو محمد کہتے ہو تو پھر برائی نہ کر اور انہوں نے کہا چاچا برائی تو نہیں چھوڑ سکتے وہ تو گھٹی میں بڑی ہوئی ہے اس کے بغیر تو روٹی عدم نہیں ہوتی وہ تو کرنا ان کا بھی یہی کام ہے ان کا کام وہ کرتے جانا ہمارا کام درود بڑھتے جانا فرق ہے نا الحمدللہ یہ اپنا کام کریں ہم اللہ نے صدیق اکبر کو بھی بنایا اللہ نے ابو جال کو بھی بنایا ابو جال کے حصے میں نبی کی برائی کرنا تھا ابو بکر کے حصے میں نبی کی تعریف کرنا تھا تو ہم شکر کرتے ہیں اللہ نے میلاد منانے والا بنایا درود و سلام پڑھنے والا بنایا میرے دوستوں اور مزرگوں ہم چراغاں کرتے ہیں محبت کا ادار کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں فضول خرچی اور فضول خرچی کہنے والا تمہیں پتا نہیں ہے اور یہی پیسہ تو کام آئے گا اسی کی برکت سے تو قبر میں چراغاں ہوگا تمہیں اس کی سمجھ نہیں اس دن پتا چلے گا مگر اس دن مانو گے اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا توجہ سے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود ابو جال کہہ رہا ہے یا تو محمد کہنا چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم یا برائی کرنا چھوڑ دو کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برائی ہو سکتی اس کو یہ سمجھ میں آگیا ان کو کیوں نہیں آیا اس کا مطلب سمجھ بلکل خالی ہے سمجھ والی ان کی جو کوٹری ہے کوارٹر ہے اپر پرشمبر is empty ہاں دوسا بھرا ہوا ہے وہاں سمجھ نہیں آتی ان کو اس کو یہ سمجھ میں آگیا کہنے لگا نبی کا نام لے نہ چھوڑ دو یا برائی کا نہ چھوڑ دو ان کا برائی تو کرنی ہے کہنے کا نام نہ لو انہوں نے پھر کیسے کہے اگر کہے وہ ایسا ہے وہ ایسا تو وہ کون نام تو لے نہ پڑے گا انہوں نے اپنی طرف سے ایک نام بنایا مزمم جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے کہنے لگے مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے صحابہ نے سنا حضور کے پاس آگئے آخر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمان پہلے نام لیتے تھے اب مزمم مزمم کہتے حضور نے فرمایا ناراض نہ ہو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ کو پسند نہیں تھا کہ میرا نام لے کر برائی کرتے ہیں اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا ہے یہ کسی مزمم کی برائی کرتے ہوں گے ہو گا ہی نہ کوئی مزمم ایسا میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کا نام محمد ہے اس میں کوئی برائی ہو سکتی اس میں حسنی حسن ہے اس میں کمال ہی کمال ہے تو بولو ان پر جان فدا کریں یا نہ کریں آپ کو کوئی خوبصورت نظر آجائے کہتے ہیں میں تم پہ مرتا ہوں شرماؤ نہیں کہہ دیتے ہو پوچھ رہا ہوں میں مودہ بانو سے جان دیتا ہوں تم پہ کیسی بات تو آپ کو تھوڑا سا حسن نظر آجائے جان دے دیں جس کو اللہ نے ساری کائنات کا حسن دیا ان کا نام ہی اتنا پیارہ بنایا ہم ان پر ایک نہیں کروڑوں جانیں ہوتی بار بار قربان کرتے پھر بھی حق ادا نہ ہوتا اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں حضورت کروں تیرے نام پہ جان فدا میری تو جان ایک ہی ہے جان نہیں میرا جی چاہتا دو جہان فدا کر دوں اور ہوتے اور کرتا کروں کیا اور جہان ہیں ہی نہیں کروڑوں کیا کروڑوں جہاں نام پہ جاہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو میری اتنی تقریر کا خلاصہ یہ کہ نبی جیسا حسن کسی کے پاس ان کا نام حسین ان کا وجود حسین ان کی ہر شہم حسن و جمال سر سے پاؤں تک وہ سراپا موجزہ ان کی ان کی بول چال موجزہ چال تھال موجزہ جہاں بیٹھ جائیں جہاں لیٹ جائیں کھڑے ہو جائیں ہر ادا موجزہ موجزہ وہ سراپا موجزہ اور ایسے حسین ہیں کہ ان میں کسی نقص اور عیب کی گنجائش اونچی اب جو ان پر جانوار دیں جو ان پر کیا وارے اونچی اسے کچھ ملنا چاہیے نا کچھ ملنا چاہیے نا یہ تیسرا شہر اور لگا دیا اس کی بھی بات کر دیتا ہوں جو ان پر جانوارے اسے کچھ ملنا چاہیے نا تو حضرت ابو بکر نے جانواری یا نہیں واری غار سور میں جہاں سراخ کیے ہوئے تھے ایک سامنے سراخ کروائے ہوئے تھے اس نے سنا ہوا تھا اللہ کے آخری نبی جب اجرت کریں گے اس غار میں تین لاتیں گزاریں گے اس نے ٹکانہ بنایا ہوا تھا روز رات کو آتا تھا غار میں گھونتا تھا آئے نہیں آئے واپس چلا جاتا تھا ایک سراخ تھا اس نے کہا کہ اگر ایک ہی سراخ ہوا اس دن بند ہو گیا کہاں سے آؤں گا اس نے سراخ ہی سراخ کر دیئے کہ اگر ایک بند ہوگا دوسرے سے دوسرا بند ہوگا تیسرے سے جب حضرت ابو بکر آئے غار کو دیکھا سراخ آپ نے کپڑے ڈال ڈال کے سراخ بند کر دیئے ایک سراخ رہ گیا کپڑے ختم ہو گئے وہاں پاؤں کی ایڈی رگ دی کیا رگ دی پاؤں کی ایڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور میری گود میں سر رکھ کر آرام فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خدمت قبول کی اور ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے ایسے دی کے ادورت ہیں آپ کے مقدر کے قربان ہم نبی کا شہر دیکھنے کو ترستے ہیں آپ کی گود میں تو نبی سر رکھ کر آرام فرماتے تھے کیا شان ہے کیا مقام بدلہ ملا اے ابو بکر اگر آپ نے نبی کے لیے اتنی خدمت کی آج نبی نے آپ کو نوازہ ہوا ہے غار میں آپ پہلے گئے تھے مزار میں نبی پہلے گئے غار میں آپ گود میں لے کر سو رہے تھے مزار میں نبی آپ کو گود میں لے کر سو رہے تھے اللہ ان کے درجے اور مبلن فرمائے حضرت ابو بکر حضور کو آرام فرماتا ہوا دیکھ رہے ہیں ادھر سامپ اپنے دورے پہ نکلا روزانہ آتا تھا رات کو اس نے دیکھا سارے سراخ بند کپڑے کو کٹے بھی تو کیا ہو ایک سراخ پر اس کو ایڑی مل گئی کیا مل گئی اس نے کٹا نہیں پہلے موں پھیرا کے جو بھی ہے در کے مارے ہٹا لیں کیونکہ سامپ کے کٹنے سے زہر اتنی جلدی نہیں پھیلتا آپ در سے جلدی مر جاتے ہیں انسان کا دل لک جاتا ہے در کی وجہ سے خوف کی وجہ سے اس سے انسان جلدی مر جاتا ہے زہر کو تو ملنے میں کچھ ٹھوڑا کا ٹائم لگے گا اس نے مو لگایا تاکہ جو بھی ہے در سے پاو اٹھا لیں آگے تھے صدیق اکبر وہ تھا سامپ یہ تھے صدیق اکبر اس نے کہا میں بڑا خطرناک ہوں انہوں نے کہا میں بھی بہت بڑا آچھے ہوں زبان حال میں بات ہو رہی ہے اس نے کہا میں کاٹ لیتا ہوں انہوں نے کہا کاٹ لے تیرے کاٹنے سے زیادہ سے زیادہ جان جائے گی نا ان کے آرام میں فرق آ گیا ایمان چلا جائے گا جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا عشق میں اور مقابلہ باتیں ہو رہی ہیں اس نے کہا میں جان لے لیتا ہوں صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا اگر تو جان لے لیتا ہے جان لوٹانے والا نبی گود میں سہرہ آئے حضرت ابو بکر نے جان قربان کی سامپوں نے کٹا ایک تھا یا زیادہ تھے کٹا مسلسل کٹا زہر پھیلنا شروع ہو گیا زہر پھیلتا وہ پرداش کرتے رہے بھاپ بن گیا آنکھوں سے بے نکلا نبی باپ کے چیرے پر جب ان کے آنسوں گرے حضور نے آنکھیں کھول کے برمایا کیا ہوا یہ کہتے ہیں نبی کو پتا ہوتا نبی پہلے سے کہہ دیتے ہیں ابو بکر سامپ کٹے گا تو تم نے تو اتنا ہی سوچا ہے حضور کو پتا تھا حضور کو پتا تھا اسی لئے آرام فرما رہے تھے کہ ابو بکر کو اس سے درجہ کتنا ملنا ہے تمہاری سوچ ہو نا تمہارے تک ہی رہ جاتی ہے تم کیا جانو حضور نے فرمایا کیا وہ عرض کی حضور صاحب کا کٹا فرمایا پاؤں اٹھاؤ انہوں نے کہا حضور وہ آپ کو تکلیف دے گا فرمایا نہیں پاؤں اٹھاؤ اسلام کرنے آیا حضور نے پاؤں اٹھایا سامپ آیا اس نے آپ کے سلام کیا حضور نے فرمایا کیوں کٹا ہے میرے یار انہوں نے رستے بند کر دیئے تھے ایک یہی تو آپ کے عاشق نہیں ہے میں بھی اتنے عرصے سے منتظر ہوں آج موقع آیا انہوں نے رستے بند کر دیئے کٹتا نہیں کیا کرتا حضور نے فرمایا تمہیں سلام کر دیا اس نے کہا لیا کیوں آیا تھا سامپ بولنے پر ٹیکس آیا اونچی جانور ہے وہ کیا ہے وہ اس کو شوق ہے سلام کرنے کا اس کو بھی شوق ہے نہیں آئی آواز یہ جانوروں سے گھے گزرے ہیں یا نہیں جو سلام سے روکتے ہیں نہیں سمجھے آواز وہ جانور ہے سلام کرنے کا شوق رکھتا ہے یہ انسان کہلاتے ہیں اور سلام سے روکتے ہیں ان کا حالہ میں ذرا جلکی دکھا رہا ہوں وہ سامپ چلا گیا حضور نے اپنی تھوک مبارک وہاں لگا دی جہاں سامپ نے کاٹا تھا جہاں سامپ نے کاٹا تھا سارا زہن جو جسم میں پھیل گیا تھا وہ آپس نہیں آگیا جانواری یا نہیں واری اونچی حضور نے لوٹائی یا نہیں لوٹائی ہاں حضور نے لوٹائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا نبی پر جان دینا نبی پر سب کچھ قربان کرنا نبی کی تعظیم یہ سب سے بڑا فرض ہے نبی کی تعظیم اونچی اونچی مقام سحفہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں راستے میں وادی سہبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ تزور کی نماز پڑھ کے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا وہ کام کر کے جب واپس آئے لشکر نے اثر کی نماز پڑھ ڈی ٹائم ہو گیا تھا حضرت علی نے ابھی نہیں پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اینٹ کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے حضرت علی آئے پورا اسی وقت پہنچے تھے حضور اس کو تکیہ نہ بنا میری گود میں سر رکھ لے حضور نے خدمت قبول کر لی حضرت علی نے ابھی اثر کی نماز اونچی حضور آرام فرما رہا ہے ایک نظر حضرت علی سورج کو دیکھتے ہیں ایک نظر نبی پاک کو سورج کو نبی پاک کو سورج کو نبی پاک کو وہ سورج کہہ رہا ہے میں اگر مغرب میں غروب ہو جاؤں تو اگلی صبح مشرق سے نکلتا ہوں میں واپس لوٹا نہیں پھر میں کہاں سے آتا ہوں مشرق سے آتا ہوں جا رہا ہے فرض کہہ رہا ہے نماز پڑھو عشق کہہ رہا ہے یہ جو نماز قضاء ہو جائے یہ نماز رہ جائے گی اس کی قضاء ہو جائے گی جو تو نبی کی خدمت کر رہا ہے اس کی قضاء ہو سکتی نہیں مقابلہ فرض اور عشق میں مقابلہ عشق نے فتوہ دے دیا نمازیں جب قضاء ہوں تب عدا ہوں محبت کی قضاءیں کب عدا ہوں یہ محبت کی قضاء ہو گئی نہ بھی یہ پھر عدا ہو سکتی اونچی حضرت علی نے نماز قربان کر دی بڑے پریشان کیونکہ وہ اللہ والے تھے متقی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی فرمایا علی تمہارے چہرے پہ پریشانی ہے معاملہ کیا عد کی یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑی سورج غروب ہو گیا ہے حضور نے ڈانٹا نہیں علی نماز پرد ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا میرا کیا تھا